ان کو بھی ختم کر دیں آمین سمم آمین اسی کے ساتھ اگر اپنی ویڈیو شروع کرتی ہوں آج جب میری ویڈیو کا انوان ہے یہ انتخائی طاقتور موکلین کو تابع کرنے کا عمل ہے جو یا فتح ہو سے آپ شروع کریں گے اور ایک بات یاد رکھیں کہ اس عمل کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ تمام باطنی راز آپ کے اپر کھلنا شروع ہو جائیں گے یہاں تک کہ پرشیدہ خزانوں کے بھی راز ادراک آپ کے اپر کھلنا شروع ہو جائیں گے خواب میں آپ کو حقصد دفعہ ایسے ایسے چیزیں نایاب چیزیں نظر آیا کریں گے ایسے ایسے جگہوں کے آپ کے ساتھ تلق قائم ہو جائیں گے کہ آپ ان کو کبھی دیکھا نہ ہوگا کبھی ان کو آپ نے اپنی ظاہری آنکھوں سے کبھی نہیں دیکھا ہوگا جہاں پر وہ آپ کو نظر آیا کریں گے وہ یا ان میں خزانے نظر آیا کریں گے اس اسم کا عداد صرف چار سو اناسی ہے اس اسم کے عداد جو ہیں چار سو اناسی ہے جو شخص یا جو میرا بھائی میری بہن اس میں فتح کے حروف کو اس کے عداد کے مطابق ضرب دے کر روزانہ انیس سو انسٹھ مرتبہ پڑھے گا تو انشاءاللہ چالیس دن کے اندر اندر پڑھنے سے پانچ مقلین حاضر ہوں گے اکتام پہ آپ نے صرف اور صرف ایک دعا کرنی ہے وہ آپ کو دعا سکرین پہ چل رہی ہے وہاں سے آپ دعا لیجیے گا نو چندے میں رات کو عمل شروع کیجئے گا پرہیز جنالی جملی کے ساتھ عمل کو آپ نے کرنا ہے چالیس دن تک اس طرح پڑھیں کہ عمل کے اقتدام پر جو آپ کو دعا دی ہے وہ لاس من پڑھنی ہے چالیس دن کے بعد آپ نے مکمل تنہائی میں یہ دعا پڑھنی ہے اور یہ ذکر کرنا ہے ٹھیک ہے پرہیز کے ساتھ آپ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی حکم سے ایک پہلے چلے میں ہی کامیاب ہو جائیں گے پہلے چلے میں ہی جو مقلین ہیں حاضر ہو جائیں گے ان کے جو سب سے بڑے مقل حاضر ہوں گے ان کا نام لہیائیل ہے ٹھیک ہے جو سب سے بڑے مقل ہیں جو مقلوں کے حاکم ہیں جو اپنے ساتھ دوسرے چار مقلین کو بلائے ہیں آپ کو دینے کے لئے ٹھیک ہے تو ان جو بڑے حاکم ہیں میں ہر مقلین کی آپ کو ساتھ ساتھ صفت اور ساتھ ساتھ ان کی تعداد اس لئے بتاتی ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ فا کے ناموں میں کتنی برکت ہے اور وہ کیا کیا کام کر سکتے ہیں لہیائیل چار سو اناسی صفوں کے حاکم ہیں جتنے نام کے حروف کتا عداد ہوتے ہیں اتنی صفوں کے حاکم ہیں اور ایک صف میں چار سو اناسی فرشتے ان کے پر معمور ہوتے ہیں ایک صف کی اندر جیسے نمازیوں کے ایک صف سو کی ہوتی ہے تو اسی طرح ایک صف ان کی چار سو اناسی فرشتوں پر مجتمع ہوتی ہے اور اس اسم کی دعوت شروع کرنے سے پہلے اسم کا نقش اپنے دائیں بازو پر آپ نے پاننا ہے لازمان اس بات کا آپ خیال رکھیں گے گھگتی کی کوئی گنجائش نہیں کریں گے آپ کو جو صورت ہے یا جو آیاتیں ہیں آیاتیں مبارک ہیں جن کو دعوت کہا جاتا ہے جیسے ہم کسی کو بلانے کے ان کو دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بات بہت کہہ رہی سمجھائی تھی آپ کے بھائی ہیں ٹھیک ہے تو ان کو آپ نے بھائیوں کی طرح سمجھنا ہے یہ نہیں کہ آپ ان کو تفخیر کر رہے ہیں کابو کر رہے ہیں آپ ان کو نہیں آپ صرف اور صرف ان کو حاضر کر رہے ہیں آپ ان سے دوستی رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ان سے بھائیوں جیسا تلق رکھیں گے تو یہ آپ کی جان کی تک بھی حفاظت کریں گے ٹھیک ہے تو آپ نے ایسے ہی کرنا ہے دعا جونسی ہے جو دعوت ہے وہ بھی سکرین پر چل رہی ہے یا فتاہ انت اللہ سے ٹھیک ہے یہاں سے یہ شروع ہوتی ہے دعا بہت لمبی ہے ویڈیو لمبی ہو جائیں گے رب عالمین تک ہے اور نقش جونسہ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا گیا ہے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیاب کرے اللہ پاک آپ کو تمام عملیات میں کامیاب کرے میری دعا ہے اتنے نایاب نایاب عمل آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں آپ حمد کریں پہلے چھوٹے چھوٹے عمل کریں پھر بڑے بڑے عمل کریں پہلے چھوٹے سے شروع کریں تو پھر انشاءاللہ پھر بڑے عملیات کی طرف آپ ضرور کامیاب ہو جاؤ گے ایک بات یاد رکھیں موکلین کو تابع کرنے والے بہن بھائیوں کے لئے یہ ایسے نایاب خزانے ہیں ایسے نایاب چیزیں میں نے آپ کے ساتھ متعارف کروانی ہیں اپنی والد صاحب کی جو یقین مانے کہ کسی کو اپنی کسی مرید کو آج تک بھی میری والد صاحب نے اپنی یہ چیزیں دیں ہیں جب میں ان سے عمل لیتی ہوں ان سے مکمل ڈٹیل سے پوچھتی ہوں والد صاحب اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں کسی بچے کو یا بچی کو کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی جس طرح وہ پھر مجھے بتاتے ہیں اس میں یہ مسئلہ اس میں یہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتی ہوں میں لکھ لیتی ہوں ان کی ایک ایک بات پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور پھر آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے بعد آپ کو میں بقائدہ بتاتی بھی ہوں جمالی جلالی پریز کرنا ترکی اہمانات کرنا ریجت کی دعا پڑھنی ہے آپ نے رجالِ غیب کی دعا پڑھنی ہے آپ نے سلام پیش کرنا آپ نے یہ دیئے جلانے ہے آپ نے بزرگان دین کی نیاز سلانے ہے میں کتنے باتیں آپ کو ہائی ویڈیو میں سمجھاتی ہوں حسار قائم کرنا ہے کون سا حسار کرنا ہے میں بھی اوروں کی طرح آپ کو عام حسار دے سکتی ہوں تلکرسی ہے حسار وہ ہو جائے گا حسار ایک قلعہ ہوتا ہے اور قلعے کو فتح کرنا ٹھیک ہے ایک انسان کے کام تو نہیں ہو سکتا ہے نا کتنے سارے لوگ مل کے قلعے کو فتح کریں گے نا تو حسار ایک مضبوط قلعہ ہوتا ہے اور قرآن پاک کے حساروں کا جو قلعہ ہوتا ہے نا مقلین اس کو پار نہیں کر سکتے کوئی اپنے رب کی حسار کو توڑ کے آگے نگل سکتا ہے نہیں نا تو مقلین اللہ کے بندے ہیں اللہ کے فرشتے ہیں تو وہ اپنے رب کی حسار کو کیوں توڑ کے آگے نکلیں گے ایک بات یاد رکھے گا حسار کمزور ہوا تو مقلین کو بھی تکلیف ہوتی ہے جب عمل پڑتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہیں ہم ان کو عبادت سے ہم ان کے کاموں سے ان کو کھینچ کے لے کرتے ہیں ان کو تکلیف ان کو گصہ آتا ہے تھوڑا بہت گصہ کے اوپر حسار کمزور ہوا نہیں اور آپ کے اوپر خدا نہ خاصا اللہ نہ کریں اللہ نہ کریں میں یہ نہیں کہتے کہ وہ کی جان لے لیں گے یا آپ کو مار دیں گے نہیں لیکن تھوڑی بہت سزا ضرور دیتے ہیں کیونکہ اس بات کا خیال رکھئے جتنا مضبوط گلا ہو سات دفعہ پہلے گیرمت و دروشیر سات دفعہ درود تنجینہ درود تنجینہ درود تنجینہ سات دفعہ تنگرسی چار دفعہ تین دفعہ چار قل پھر آپ نے کیارہ مدوہ دروشیر پڑھ کے تو پھر آپ نے کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ گرد باگر ہزار در ہزار حسار بستب کفل محمد الرسول اللہ سات مدوہ یہ بھی پڑھنے لئے تو بہت ہی مضبوط کی لا قائم ہو جائے گا حسار مضبوط اگر کمزور حسار ہو تو کوئی بھی اندر داخل ہو سکتا ہے چاہے جیناد ہو اگر دیکھیں ایک چیز کمدور ہو جب تک جب آپ جنگ میں جاتے ہو تب ہی کامیاب ہوتے ہیں جب آپ کی سب پورے ہتھیار ہوتے ہیں تب لڑتے ہیں اور پھر کامیاب ہوتے ہیں جب آپ جنگ میں آپ اپنا ہتھیاری نہ لے گئے گئے تو میرا نہیں خیال کہ وہ جنگ آپ جیت سکو گے اتنی نیاب اور یقین مانے میں اپنے والد ساتھ کے ایک بات لیکھ کر آپ کو سمجھاتی ہوں بتاتی ہوں جیسے وہ مجھے سمجھاتے ہیں ویسے میں آپ کو بتاتی ہوں ٹھیک ہے نا چھوٹے عمل سے میں نے بھی شروعات کی تھی حاضری مقلات سے میں نے شروعات کی تھی تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں بتاؤں گی میرا عمل ضائع ہو جائے گا لیکن اللہ کا کرم ہے ٹھیک ہے مقل کو جو بھی تابع کرتے ہیں جو بھی ان کے لئے تو یہ خزانوں سے کم نہیں جو بھی میں آپ کے ساتھ فلا رہی ہوں آپ کو یہ کہیں پر بھی چلے جاؤ یا تو آپ سے وہ پیسے مانگتے ہیں جی یہ فلا طویز ہے میں سرعام طویز دیتی ہوں آپ کو سرعام جنس ہے آپ کو میں ہر چیز بتاتی ہوں لیکن جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں فون کیجئے گا فون نمبر دے دیتے ہیں وہ پھر کہتے ہیں جی آپ ہمیں فون کریں تو پھر ہم آپ کو اجازت دیں گے تو وہ پھر اجازت کے لاکھ روپے بھی لیتے ہیں پچاس تین چار سات ازار اٹھائیس ازار میں نے بہت ایک دفعہ میں نے ایسے چانے کی کسی چینل سے نمبر لے کے میں نے فون کیا میں نے اپنے جو کاری صاحب ہیں ان کو کہا کاری صاحب میرے بھائی ہیں تو میں نے ان کو کہا میں نے کہا بھائی جان یہ دریئے نمبر ہے جس لی پر فون لے تو اس نے پیسے مانگے پتہ ہے پنتہ ہی سزار روپے مانگا عمل کا اور وہ بھی جناب میں کہا ہے کہ ہوگا نہیں ہوگا یہ ہم آپ کو بتا دیں گے تو پھر کتنی تکلیف کی بات آئیے تو اس لیے کہتی ہوں جو لوگ نا اہل ہیں اور جن میں حوصلہ جرد نہیں ہے اور جو ظالم ہیں تو اللہ کرے وہ کبھی بھی عمل کریں تو ایک تو کامیاب نہ ہوں اور اس عمل کی طرف دیکھنے کی بھی توفیق نہ دے لگا یہ کینتی سرمایہ کبھی بھی غلط ہاتھوں میں کبھی نہ جائے نہ ہی کبھی جانے سے اللہ پاک اس کو بجائے اللہ پاک عمل کو عملیات کو جتنی بھی خزانے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کسی غلط ہاتھوں میں نہ چلے جائیں ٹھیک ہے اور جو لوگ اہل ہیں جو اس کے حق دار ہیں اور جن میں حوصلہ اور جرت بھی ہے وہ ان خزانوں کو ان میں سے کسی ایک یا چند خزانوں پر عمل کر کے دولت دنیا اپنے دامن میں سمیڑ سکتے ہیں لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہے اہل لوگوں کے لئے جو نہ اہلی کے حبدار ہوتے ہیں تو دعا کرتی ہوں کہ رب العالمین انہیں کبھی بھی کامیاں بھی نہ عطا فرمائے جو نہ اہل لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ میرے امیلیات کو اور پھر اگر یہ جیت جائے یا اگر یہ حاصل کرنیں گے تو ضرور یہ فتنہ ہی پیدا کریں گے ٹھیک ہے اسے کے ساتھ اجازہ چاہتے ہیں اپنا بہت زدہ خیال اتنا بات بہت زدہ لمبی بجاتی ہے سمجھانے کا میرا فرض ہے تو اگر میں نے آپ کو سمجھایا نہ تو آپ عامل تو کیا عامل کی رتی بھی نہ بن سکے گے ٹھیک ہے اپنا بہت زدہ خیال رکھیں گے وہ ہمیں یاد رکھیں گا آنے والے بہت ہی نیاب عاملیات سے میں آپ کو امتعرف کراؤں گے لیکن بہت سی بہنیں گھروں میں پریشان ہوتی ہیں بہت سے کمر سارے ہیں اور ایک میری بہن ہے جن کا نام ہے سادیا سادیا کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو سادیا بی بی آپ استخارہ سے شروع کریں آپ کا مسئلہ استخارہ ہے اللہ سے اس بارے بھی پوچھیں اللہ سے جانے طریقہ استخارہ کے میں آپ کو بتاؤں گی اس کے بعد کچھ استخارہ کے طریقے آپ کے ساتھ شیئر گوں امیتہ کہ آپ اپنے جل کے جل مقلعات کے عمل بہت لمبی ہوتے ہیں وہ آپ ظاہرے ٹائم لیں گے لیکن استخارہ سے فوراں آپ کو فرق پڑے گا اجازت نہیں اپنا خیال لکھیں گے دماؤں میں یاد رکھیں گے اپنا وعدہ کبھی نہ بھولئے گا میرے علم کو پھلانا آپ کا وعدہ ہے ٹھیک ہے جہاں بھی اپنے فیس بھوک ٹیوٹر ورڈ سب جہاں پر بھی آپ پھلا سکیں ان کو پھلائیں آپ اللہ پاکہ آپ کو اس کا عجر عظیم آخرت میں عطا فرمائے دنیا میں عطا فرمائے آپ کو کامیابی کرے اللہ پاکہ جو بھی میرا بہن بھائی میرے علم کو پھلاتا ہے پھلانے میں میری مدد کرتا ہے اللہ پاکہ اس کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے اجازت ہے اتنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اعوذ بیلہ ہم نے جنگ دول الرجیم بسم اللہ ورحمان الرحیم میری بہرے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سے خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاکہ آپ کے تمام پریشانیے اور سکیرہ دکیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں آج جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ کچھ ایسی حقیقتیں ہیں جو جنات مقلات اور پری اور حمزاد کے برے میں اور کچھ ایسی باتیں ہیں جو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں وہ کچھ سچی باتیں میں آپ آج بتاتی ہوں فیلز مانہ تسخیر مقلات کا ایک ایسا فیشن چل پڑا ہے کہ مقلات حمزاد اور پری جنات اور جو مریوی مخلوق کو تسخیر کرنے کی خواہش ہر جو شخص ہے اس کے دل میں آہستہ سے بڑھتی جا رہی ہے اور ایسے عملات جو ہے تلاش کرتے پیتے ہیں جو بہت مشکل ہوتے ہیں جن کے ذریعے وہ کسی میں کسی طور پر اس منزل کو الحمدللہ جنون اگر ہو تو پورا کر سکتے ہیں اور کئی لوگوں کے سوال میں آپ کو بتاتی ہوں جو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں ان میں کیا حقیقت ہے کیا اس منزل کو سر کیا جا سکتا ہے آخر موقع کیسے کب ہوائے گا یا پری کیسے کب ہوائے گی